آج ہم جس جگہ کی سیر کریں گے وہ ہے ہیڈ بھلو کی آپ یہاں پہ آکے تھڈی ہواوں کا مزہ لے سکتے ہیں اور یہ پبلک پارکس بھی چھوٹے بنائے گئے ہیں بچوں کا خاص خیال رکھیں چونکہ یہاں پہ جو دیوار ہے وہ بلکل چھوٹی چھوٹی ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا جنگلہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جب یہ چھوٹا سا بلیک سا ایک جانور اس کا مجھے نام تو نہیں پتا فرندہ ہے یا کیا چیز ہے تو یہ ڈبکی لگاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد باہر آتا ہے تو آپ اس کو نوٹس کریں وہ سامنے پھر باہر آ گیا تو یہ شاید مچلیاں یہاں سے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور اتنا پریشر کا پانی ہے پھر بھی یہاں پہ یہ اپنی رزق کی تلاش میں ہے یہ ڈبکی لگاتا ہے غائب آپ کو بوٹ بھی نظر آ جائیں گے لیکن بوٹنگ یہاں پہ تب ہی ہوتی ہے جب پریشر پانی کا بہو کم یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ گیٹ کا منظر ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ گیٹ لگا کے پانی کو روکا گیا ہے اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے آج ہم جس جگہ کی سیر کریں گے وہ ہے ہیڈ بلو کی ہیڈ بلو کی لاہور سے تقریباً ستر کلومیٹر دور واقع ہے اور آپ اس جگہ کی سیر کر سکتے ہیں اور انتہائی گرمی میں آپ یہاں پہ آکے تھنڈی ہواوں کا مزہ لے سکتے ہیں اور یہ دریائے راوی پہ تحمیر کیا گیا ہے اور یہاں سے مختلف نہریں نکالی گئی ہیں جو کہ دوسرے علاقوں کو سراب کرتی ہیں جہاں پہ پانی کی قلت ہے اور یہاں پہ پبلک پارکس بھی چھوٹے بنائے گئے ہیں جہاں سے آپ اچھا ویو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ فیملی اور بچوں کے ساتھ آئیں گے تو بچوں کا خاص خیال رکھیں کیونکہ یہاں پہ جو دیوار ہے وہ بلکل چھوٹی چھوٹی ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا جنگلہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو کہ بچوں کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے اس لئے آپ اپنے بچوں کا یہاں پہ خاص خیال رکھیں باقی آپ اس ویو کو انجوائے کرنے آئیں انشاءاللہ آپ بہت ہی اچھا انجوائے کریں گے یہاں پہ اور یہاں پہ بیٹھنے کے لئے کافی جگہ ہے اور پیاری سی پاک ہے یہاں پہ آپ باربیکیو بھی کر سکتے ہیں اور اس سینری کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں یہ کافی پورٹ سکون ایریا ہے یہاں پہ پانی کی آواز آپ کو سنائی دے گی اور پانی کافی پریشر سے یہاں سے جا رہا ہے اور یہاں پہ پانی کی گہرائی کافی ہے چونکہ صاحب نے بند باندھ کے گیٹ لگائے گئے ہیں اور اس پانی کو یہاں پہ روکا گیا ہے اور اس کا رخ جو ہے موڑا گیا ہے دوسری طرف نہرے نکالی گئی ہیں اسی کے ساتھ آپ کو رانہ ریزورٹ پارک بھی مل جاتی ہے اور یہاں پہ کچھ آپ کو فش کارنر نظر آ رہے ہیں جو کہ صبح کا ٹائم میں تو بند ہیں تو آپ یہاں سے کھانا پینا بھی اچھے سینجوائے کر سکتے ہیں آپ آدھا سے ایک گھنٹہ یہاں پہ سپینٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ گیٹ لگا کے پانی روکا گیا ہے تو کافی گہرائی ہے اور میں پھر یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ جب بھی آئے تو بچوں کا خاص خیال رکھیں اور یہ پانی کے جو گیٹ ہیں یہاں پہ ایک بڑی انچرسنگ چیز ہے آپ یہ چھوٹا سا بلیک سا ایک جانور اس کا مجھے نام تو نہیں پتا فرندہ ہے یا کیا چیز ہے تو یہ ڈپکی لگاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد باہر آتا ہے تو آپ اس کو نوٹس کریں وہ سامنے پھر باہر آ گیا تو یہ شاید مچھلیاں یہاں سے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور اتنا پریشر کا پانی ہے پھر بھی یہاں پہ یہ اپنی ریزق کی تلاش میں ہے پھر یہ ڈپکی لگاتا ہے غائب ہو جاتا ہے پھر باہر آ جاتا ہے تو یہ کافی انچرسنگ چیز ہے اور یہ اس طرح کے کافی جانور یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ دو تین گیٹ جو ہیں وہ کھولے گئے ہیں پانی کے لئے اور پانی کا بہہو بہت تیز ہے اور یہ دریائے راوی ہے اور دوبارہ دریائے راوی میں جو بچا ہوا پانی ہے جھا رہا ہے سامنے آپ کو بوٹ بھی نظر آ جائیں گے لیکن بوٹنگ یہاں پہ تب ہی ہوتی ہے جب پریشر پانی کا بہہو کم ہوگا اور یہ گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گیٹ لگا کے پانی جو ہے وہ روکا گیا ہے اور اس کا ہائٹ بنا کے دوسری طرف اس کا رخ موڑا گیا ہے اور یہ نیروں کے گیٹ ہیں جو کہ الیکٹرک ہیں اور موٹریں وغیرہ اوپر لگی ہوئی ہیں نیچے آپ پانی کا بہہو دیکھ سکتے ہیں ہیٹ بلوکی میں یہی سارے نظارے ہیں جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کلیر لی دکھا دی ہیں تو یہاں پہ آپ پانی پانی دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے پوائنٹ ہیں جہاں سے آپ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور کچھ آپ کو ڈھابے ٹائپ مل جائیں گے کھانے پینے کی چیزیں تو یہاں بس اتنا سا ٹوور آپ ارینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ساتھ ہی آگے چلے جائیں تو آپ کو رانہ ریزورٹ جو پاک ہے وہ مل جائے گی تو وہ کافی انٹرسنگ چیز ہے اور اس پہ میں نے ایک اپنا ویلوگ جو ہے کمپلیٹ بنایا ہے انشاءاللہ جلدی میرے چینل پہ آجائے گا تو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ ویزرٹ نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ گیٹ کا منظر ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ گیٹ لگا کے پانی کو روکا گیا ہے اور کافی جو ہے ہیوی گیٹ ہے اور کافی ہائٹ پہ ہے پانی تو آپ سے گزارش ہے کہ لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ